of the minister for water resources to a matter of urgent public importance regarding انڈین وارٹر ایگریشن against پاکستان by developing شاپر کنڈی بیراج on the river راوی to stop water flow in پاکستان causing grave concern amongst the public. Thank you sir. جی منسٹر صاحب. یہ concern ہونا چاہیے جی ہر پاکستانی کا اچھی بات ہے لیکن اگر ہم ہسٹری میں جائے تو ہم نے انڈین وارٹر ٹریٹی کیا انیس سو ساٹھ میں جو آج بھی رائج ہے اور اس کے تحت ہمارے ڈسپیوٹ ہے بھارت اور پاکستان ہیں جو مشرقی دریاء تھے تین جن میں راوی بیاس اور ستلج ہے ان تینوں دریاؤں کے پانی کے استعمال کا جو حق ہے وہ بھارت کو دیا گیا ہائیور اس میں پہلے دس سال کے لیے ایک transitional period رکھا گیا جس میں کچھ partial rights تھے اس میں تین سال کی further extension کی گئی لیکن 1973 کے بعد ان تین دریاؤں کے اوپر جو exclusive حق ہے وہ بھارت کا ہے چناب جیلم اور سندھ کے اوپر جو right ہے وہ right ہے پاکستان کا اور جب violation ہوتی ہے کسی قسم کی اس صورت میں ہم world bank سے رجوع کر سکتے ہیں وہاں پہ دو فورمز ہیں ایک technical فورم ہے ان کا جسے technical expert کا referral کہتے ہے اور دوسرا court of arbitration ہے آپ کو یاد ہوگا بگلہار ڈیم کے لیے جو معاملہ تھا وہ گیا تھا technical experts کے پاس اس میں ڈسین آیا اور ابھی کشن گنگا میں پاکستان government کو کامیابی ہوئی ہے دونوں فورمز جو ہیں وہ open کر دی ہیں world bank نے leave grant کر دی ہے technical experts کی بھی اور court of arbitration کی بھی تو میں اس حوالے سے یہ اس وضاعت کے ساتھ اس حیوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دریہ راوی کے اوپر جو water usage کا conventional right ہے وہ بھارت کا ہے ہم اس پہ agitate نہیں کرتے اس وجہ سے نہیں کرتے یہ کیونکہ ایک international obligation ہے ہماری اور اس treaty کو invoke کرتے ہوئے جو ہمارے خلاف اب بھی aggression ہو رہی ہے بھارت کی جانب سے حکومت پاکستان ریاست پاکستان already litigation میں ہے بھارت کے ساتھ اور ایک interim order کے تحت ہماری بات جو ہے پرائیما فشائی مانی گئی ہے بھارت نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ matter یہاں پہ agitate نہیں ہو سکتا جو court of arbitration ہے انہوں نے leave grant کی اور وہ matter وہاں پہ پینڈنگ ہے بہت شکریہ بزرطاز صاحب ایک سوال کیجئے آپ جی شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب سب سے پہلے تو مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے law minister نے خود ہی مان لیا ہے کہ پاکستان کا right ہی نہیں ہے راوی ریور کے اوپر انڈیس water treaty کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ انڈیا آپ چالیس سات سے سوتے رہے اور انڈیا آپ کے بیراجوں پر بند بانتا رہے 95 فیصد انڈیا راوی کا پانی استعمال کر سکتا ہے پانچ فیصد پاکستان استعمال کر سکتا ہے پر انڈیس water treaty میں یہ مجھے law minister دکھا ہے کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ پورے دریا کا رخ ہی موڑ دیں انڈیا نے آپ کے دریا کا رخ موڑ دیا ہے دو سو سات میگا وارڈ کی قریب وہ بجلی بنا رہا ہے 38000 ہیکٹیر ان کی جو ہے وہ زمین سے راب ہو گئی ہے اگر یہ یہ کہہ رہے کہ ہم لیٹیگیشن میں ان کے ساتھ آلیڈی جا رہے ہیں انڈیا یہاں پہ سپیکر صاحب رکے گا نہیں اور میں اس کے آپ کے وجہ بتا رہی ہوں جب بی جی پہ کی حکومت آئی پچھلی دفعہ انہوں نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا انہوں نے کشمیر کے جتے بھی رائٹ سے ان کو وائلیٹ کیا بی جی پہ رکے گا نہیں اب جب وہ الیکشن جو ہے وہ جی دے گا وہ اس انڈریس وارٹر ٹریڈی کو ریووک کرے گا مجھے سہود سے بہت زیادہ مجھے افسوس ہے میرا خیال میں یہاں پہ وارٹر ریسورس کے منسٹر کو ہونا چاہیے فوران منسٹر کو ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنے نوٹسز بیجے یہ تو آپ اسٹرن ریور کی بات کرے نا کل کو انڈیا اسی کو پر ویسٹرن ریور کو پر آ کے آپ کے قبضہ کرے گا پھر آپ کہاں پہ جائے گا اور پاکستان سوک جائے گا آپ کا کسان خود کوشی کرے گا ان کا کسان جو وہ خوشحال ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ یہاں پہ فوران منسٹر کو بھی آنا چاہیے ہماری انفرمیشن کے مطابق تو الٹا ہم نے ان کو نوٹسز کیا بیجوانے تھے انڈریس وارٹر ٹریٹی کے ہمارے میمبران نے کیا وہ بیجوانے تھے الٹا انہوں نے آپ کو نوٹسز بیجوائے ہیں تو مجھے تو انتہائی یہاں پہ میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لاؤ منسٹر نے خود ہی پانے کے رائٹس رائٹس آف کر دیئے اور انڈیا کے جا کے حق میں جا کے انہوں نے ڈال دیئے جی میرے اکپلینیشن بھی یہ ہے محترمہ پہلے بھی رکن رہی ہیں اور وزارت بھی انہوں نے کی ہے مجھے بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور میں اپنا اتجاج ریکارڈ کراؤں گا لیڈر اوپوزیشن کو بھی کہ جو لیگل پوزیشن ہے کام از کام اس پہ تو کلیریٹی اس پہ تو سیاست نہ کرے خدا کے لیے کوئی اقل کے دلیل سے بات کرے میں آرٹیکلز پڑ دیتا ہوں اور پھر یہی ہے کہ میں آپ سے ہر جانے کا طلبگار بن جاؤں آرٹیکل اے وان اے ٹو آرٹیکل اے تھری میں یہ میٹرز پچھلے چار سال ڈیل بھی کرتا رہا ہوں اور جو آپ نے فرمایا ہے کہ حکومت نے انہیں دے دیئے ہیں رائٹس حکومت کا یہ اختیار ہی نہیں ہے حکومت کیوں یہ رائٹس دے گی آپ نے انیس سو ساٹھ میں کیونکہ یہ وہ ریورز ہیں دریاں ہیں جن کے اوپر جنگیں ہوتی رہی ہیں کیونکہ جو فلو آف وارٹر ہے وہ بہت سارے دریاؤں کا بھارت سے ہماری طرف ہے ہم ڈہلان پہ ہیں پانی وہاں سے آتا ہے پانی ہم نہیں انہیں دے رہا ہے کہ ہم ہم ڈاؤن سٹریم ہیں تو یہ اتنا بڑا فورم ہے اس موقع فورم کے اوپر پلیز ریکوارڈ کے مطابق ہمیں بات کرنی چاہیے میں نے آف تک کاف یہ بات نہیں کی میرے سامنے لکھی ہوئی بھی ہیں میں چار سال پہ اس پہ کام بھی کر رہا ہوں بھارت اس اگریمنٹ سے نکلنا چاہتا ہے تاکہ وہ جنگیں مسلط کرے ہم پہ اور ورلڈ بینک نے اسے الاؤ نہیں کیا کیونکہ اس ٹویٹی سے نکلنے کی ایک کی صورت ہے دونوں فریق راضی ہوں یہ اوان اگر یونانیمسلی ریزولف کرتا ہے اور حکومت کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ آپ اس ٹویٹی سے نکل جائے نہ پانی ہمیں ملے سارا پانی ادھر رہ جائے تو اس پہ اس اوان کا حق ہے لیکن خدارہ جو ڈسپنسیشن پچھلے ساٹھ سال سے رائج ہے چونسٹھ سال سے اس پہ ظاہر ہے بھارت نے وائلیشنز کی ہے حکومت پاکستان ہر میٹر میں گئی ہے ورلڈ بینک کے پاس کبھی ہمیں ریلیف ملے کبھی نہیں ملا کبھی ہمیں انجنٹیو آرڈر ملا کبھی نہیں ملا کبھی چیزیں ریورس ہوئی ہیں کبھی نہیں ہوئی یہ عدالتی اختیار ہوتا ہے ابھی بھی میں نے فلور آف دہ ہاؤس پہ کہا کہ کشن گنگا میں ہمیں جو انیشل آرڈر مل ہے which is quite favorable for پاکستان آپ کو اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو اسی معایدے کے تحت جو ہمارے کمیشنر ہیں وہ موجود ہیں اسلام آباد میں جسے ہم انڈس وارٹر کمیشنر کہتے ہیں ایک کمیشنر بھارت کا ایک ہمارا ہے آپ ان سے بیٹھے وہ آپ کو تفصیل سے اگاہ کریں گے لیکن میں وضاحت کے لیے پرسنل ایکسپلینیشن پر بات کر رہا ہوں میں کبھی کوئی بات ریکارڈ کے بغیر نہیں کرتا میں وکیل ہوں میری تربیت ہی اس حوالے سے ہوئی ہے کہ جو بات کریں آپ کاغذ سے دیکھ کے کریں تو چکے ہیں حسن نواز صاحب رائے حسن نواز صاحب to ask one question رائے حسن نواز صاحب نہیں تشریف رکھتے شاہد احمد صاحب to ask one question میمبران نے کیا وہ بیجوانہ تھے الٹا انہوں نے آپ کو notices بیجوائے ہیں تو مجھے تو انتہائی یہاں پہ میں یہ establish کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے law minister نے خود ہی پانے کے rights rights off کر دیئے اور انڈیا کے جا کے حق میں جا کے انہوں نے ڈال دیئے انڈیس water treaty کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ انڈیا آپ 40 سات سے سوتے رہے اور انڈیا آپ کے بیراجوں پر بند بانتا رہے 95 فیصد انڈیا راوی کا پانی استعمال کر سکتا ہے 5 فیصد پاکستان استعمال کر سکتا ہے پر انڈیس water treaty میں یہ مجھے law minister دکھا ہے کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ پورے دریا کا رخ ہی موڑ دے انڈیا نے آپ کے دریا کا رخ موڑ دیا ہے 207 میگا وارڈ کے قریب وہ بجلی بنا رہا ہے 38000 ہیکٹیر ان کی جو ہے وہ زمین سے راب ہو گئی ہے اگر یہ یہ کہہ رہے کہ ہم litigation میں ان کے ساتھ already جا رہے ہیں انڈیا یہاں پہ speaker صاحب رکے گا نہیں اور میں اس کے آپ کے وجہ بتا رہی ہوں جب بی جی پہ کی حکومت آئی پچھلی دفعہ انہوں نے article 370 کو revoke کیا انہوں نے کشمیر کے جتے بھی رائٹ سے ان کو violate کیا بی جی پہ رکے گا نہیں اب جب وہ election جو ہے وہ جیدے گا وہ اس انڈریس وارٹریری کو revoke کرے گا مجھے ساؤس سے بہت زیادہ مجھے افسوس ہے میرا خیال میں یہاں پہ وارٹر ریسورس کے منسٹر کو ہونا چاہیے فوران منسٹر کو ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنے notices بیجے یہ تو آپ eastern river کی بات کرے نا کل کو انڈیا اسی کو پر western river کو پر آ کے آپ کے قبضہ کرے گا پھر آپ کہاں پہ جائے گا اور پاکستان سوک جائے گا آپ کا قسام خودکشی کرے گا ان کا قسام جو وہ خوشحال ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ یہاں پہ فوران منسٹر کو بھی آنا چاہیے ہماری information کے مطابق تو الٹا ہم نے ان کو notices کیا بھی جوانے دیں انڈریس وارٹر ٹویٹی کے ہمارے